ایک ازرائیلی پتھرکار نے ٹویٹ کر انڈیا کو گوڈبائے کہا انہوں نے ٹویٹ کیا مجھے اپنے دیش اسرائیل کی سیوہ اور رکشہ کے لیے نیوکت کیا گیا ہے پتھرکار نے ٹویٹ کر انڈیا کو الودہ کہنے کی بات کہی ہے ان کا ہی ٹویٹ کافی وائرل ہو رہا ہے انہوں نے لکھا میں نے اپنی پتنی انڈیا کو الودہ کہا ہے جس نے مجھے بھگوان کی عشریفات اور سرکشہ کے ساتھ بھیجا ہے اب سے وہ میری اور سے ٹویٹر پر پوسٹنگ کریں گی اس لیے ان کے ساتھ اچھا ویوہار کریں اسرائیلی پترکار ہنانیا اور انڈیا نفتالی دوارہ تیل عویب بم شیلٹر میں چھپے رہنے کے دوران شوٹ کیا گیا یہ ویڈیو لوگوں کی رانگٹے کھڑے کر دینے والا ہے یہ ویڈیو اس ابھود پورو واسطوکتہ کو درشاتا ہے جس نے انگینت پریواروں کو رات و رات دباہ کر دیا ہے بتا دیں کہ شنیوار کو ہماس دوارہ کیے گئی حملے کی بعد اب اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے اسرائیلی پی ایم پینجامین نیٹانیوں نے کہا کہ ہم پلسطین کو پوری طرح سے مٹا دیں گے جس کے بعد پورا دیش اب دو حصوں میں بڑھ چکا ہے گوھر طلب ہے کہ اب تک اس جنگ میں دونوں پکشوں کی اور سے گیارہ سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے صرف اسرائیل کی ہی بات کری تو ہماس کی حملوں کی وجہ سے ان کے چوالیس سینی کو سہیت سات سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں